باب نمبر 257 ترکل مرأتی نقض رأسیہا عند الاغتصال جب چوٹیاں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں تو غسل کے وقت سر کھولنا عورت کو ضروری نہیں ہے یہ ابوابی پہلے آ چکے ہیں حدیث نمبر 418 اخبارانا سوید بن نسر قال امبانا عبداللہ عن ابراہیم ابن طاہمان عن ابی الزبیر عن عبید بن عمیر انعائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت لقد رأیتنی اغتسلو انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے دیکھا میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس برطن سے قسل کرتے تھے یعنی جب یہ آپ فرما رہی ہیں تو غالباً وہاں پر وہ رکھا ہوا تھا تو اس کی طرف بشارہ کر کے بتا رہیں کہ اس برطن سے غصل کرتے تھے ہم دونوں شروع کرتے تھے ایک ساتھ مل کر تو میں اپنے سر پر تین بار پانی ڈالتی اپنے ہاتھ سے اور بال نہیں کھلتی تھی لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے اور پہنچنے کا امکان ہو تو چھوٹی کھلنا ضروری نہیں ہے اگر پانی نہیں پہنچ سکتا ہے بالوں کی جڑوں تک جبکہ عورت ناپاک ہو پاکی حاصل کرنے کے لئے غصل کر رہی ہو اور یہ بھی امکان ہو کہ بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا تو پھر ایسی حالت میں چھوٹی کا کھلنا ضروری ہے اگر پہنچ سکتا ہے تو چھوٹی کھلنا ضروری نہیں ہے موسیقی